رنج اور فکر دونوں میں دوستی ہے اور دونوں ہی روح کو تکلیف دیتے ہیں فرق یہ ہے کہ فکر مستقبل کی پریشانی ہے تو رنج ماضی کی مصیبت یا اپنے کسی عزیز کے فوت ہونے کا دکھ تو گائے صبح اڑتے ہی سب سے پہلے میں اپنا بستر بنا لیتا ہوں رات کو میں نے مچھر کے لیے یہ ٹکی لگائی تو وہ کلین پہ گئیں گر گئی تھی تو کلین کو جلا دیا اس نے تو گائیز رات کو اپر پڑ کے اتنا تھکیا تھا کہ اتنی بھی حمد نہیں تھی کہ اپنے پین کو بند کر کے رکھ دیں تو ابھی ان کے رات کے کھلے ہوئے پین کیپ اپر ڈال کے اس کو رکھ لیتا ہوں سلام علیکم آج ہے ہمارا last day of 21 days challenge اور جیسے تیسے بھی کر کے اٹھ گیا ہوں سبہ پانچ بجے کیونکہ آپ ستی کی وجہ سے بلکل بھی اٹھنے کا دل نہیں کرتا لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم نے بلد کی ہیں پیچھلے 21 days کے اندر تو آج ہم اس کو spoile نہیں گرنا چاہتے تو today I am very very fascinating and excited because once I feel that maybe I am unable to complete this challenge but now today I am the edge of this challenge and it will be complete and I think we shouldn't waste much of our time let's get started so guys so سب سے پہلے اپنے آج کی to do task list کو تیار کر لیتے ہیں اور پھر ہم شروع کر دیں گے اپنے study pair of words اور vocabulary تو CSS کے لیے آپ بہت crucial ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کو اگر vocab نہیں آتی ہوگی تو its mean آپ oppressive بھی نہیں کر سکتے اور بیس نمبر جو سیننم اور انٹینم کی آتے ہیں وہ بھی نہیں آپ کر سکتے تو ان کو ہمیں بڑا وائزٹی لے کے چلنا بڑے گا vocab کرنے کے بعد میں ایک باہر کا گن گناتے ہوئے چکر لگا لیتا ہوں آپ کو آکہ ہین دور چلے جانے ہم دور اتنا کہ کوئی چھو نسکے کوئی غم تو دوبارہ جلدی سے فریش ہو کے ہم سٹڈی ٹیبل پر پور جمعان ہو جاتے ہیں تو خوش رہنا بھی ایک فن ہے اور یہ فن سیکھنا بہت ضروری ہے ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوش ہو جانا چاہیے ہمیں اتنی اتنی بڑی بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے رہے ہیں اور وہ ہو جائے گا تو خوش ہوں گے وہ ہو جائے گا تو پھر مزہ آئے گا تو جب وہ مل جاتا تو بھی پھر بندہ خوش کوئی نہیں ہوتا تو یہ چیزیں تو گائز میں اپنے اس سی ایس ایس کے جرنی کو بڑا خوبصورت بنانا چاہتا ہوں میں اس پروسس کے اندر سے انجائرمنٹ ڈھونٹنا چاہ رہا ہوں نہ کہ میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ جب میرا سی ایس ایس ہو جائے گا تو پھر میں ایک بڑا آدمی بن جاؤں گا پھر میں خوش رہنا شروع ہو جاؤں گا نہیں میں اسی جرنی کو ہی بڑا خوش رہنا چاہتا ہوں تو دنیا کے حوالے سے ایک شاہر نے کیا خوب کہا ہے کہتا کہ دنیا ہے سکھ سے خالی دکھ چار سو برا ہے غم کے سوا یہاں پر سوچو تو کیا دھرا ہے رائز میں اس سی ایس ایس کی جرنی کے اندر آپ لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا جاتا ہوں تاکہ ہماری بھی ایک کمیونٹی ہو میں کتنے دیکھتا ہوں کہ یار لوگ فنی کانٹنٹ کے اوپر اتنے اتنے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں سارا دن فیس بک انسٹاگرم ٹک ٹاک پہ شورٹس کو سکرول کر رہے ہوتے ہیں لیکن یار یہ ٹائم ویسٹنگ ہے اور دوسری طرف ہم اس طرح کی کمیونٹی کیوں نہ بنائے جہاں پہ ہم ایک دوسرے کو صدا سکیں آپ مجھے سیجیشن دے سکو میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے کچھ بتا سکوں تو کوئی اگر میرے ایک جرنی سے کوئی ایک تھوڑا سا بھی موٹیویٹ ہو گیا جانا تو میری ویلاغنگ کا مقصد پورا ہو جائے گا یار آپ لوگ بھی اس طرح کے چارٹس کوٹیشنز کے بنا کے اپنے روم میں لازمی لگاؤ یار یہ بہت ضروری ہے ایسے کے اندر بلکہ یہ ہر سبجیکٹ میں آپ پوٹ کر سکتے ہو اب جیسا کہ یہ کوٹیشن ہے یہ کارل مارکس کی کوٹیشن ہے اور اسی طرح سے یار ایسے کا مٹیریل اکٹھا ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ابھی ٹائم ہو گیا بارہ بج کے سات منٹ تو ابھی ٹوڑو ٹاسکلس کو دیکھ لیتے ہیں تو انگلیش کی سلاٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو ابھی مجھے شروع کرنا ہے ماتمیٹکس کا لیکچر تو لیپٹ آپ پکڑ کے میں لیکچر لینا سٹارٹ کر دیتا ہوں تو یار ایک سبسکرائبر پوچھ رہے تھے کہ اپلائیڈ کے آپ لیکچرز کہاں سے لے رہے ہیں تو یار یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں تو آپ کو کہیں بھی پیڈ لینے کی ضرورت نہیں ہے سیشن ماتمیٹکس کا تو اپنا بار بار اس کو ریوائز کریں اور اس کی بیعت کی آپ کو پتہ جسنی زیادہ پرکٹس کریں اتنی کم ہے لیکچر لینے کے بعد میں سٹارٹ کر دیتا ہوں اپنا کوئیز دینا جو ٹیلی گرام لنک پہ ڈیلی کا ہوتا ہے تو یار یہ میں ہر ایک کو ریکویسٹ کرتا ہوں چاہے آپ سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہو یا کسی بھی اگزام کی تیاری کر رہے ہو تو یہ ڈیلی کوئیز دیا کرو پری ہے بالکل اور اس سے بہت اچھی تیاری ہوگی آپ لوگ کی اور ون پیپر میں پیسی کی میں نے جتنے پیپر دیئے ہیں تو وہ بھی انڈین کا جو مٹیریل ہے آپ ان کی ویب سائٹ سے اٹھاتے ہیں اور ایم سی کیوز بناتے ہیں تو کیوں نہ ہم آپ اپنے آپ کو پہلے سی یہ تیار کر کے رکھیں انگلیش کا کوئیز سولو کر کے میں بہت تھک جاتا ہوں اور لے لیتا ہوں ایک چھوٹا سا نیپ اور آج میں بیٹے بھی لے رہا ہوں بہت زیادہ تھک جاتا ہوں نیپ لینے کے بعد میں نے آج ایک ٹاپک کرنا ہے کرنٹ آف ایر کا عرب اسرائیل کانفلیکٹ جو کہ ابھی بہت چل رہا ہے اور یہ تو شوڑ پوچھا جائے گا نا آپ سے کرنٹ آف ایر میں تو اس کی آپ تیاری کر کے رکھیں تو کمپیوٹر کے ایم سی کیوز کے لیے میرے پاس یہ سمارٹ سیریز کی بک ہے تو یہاں سے میں ڈیلی پچیس تیس ایم سی کیوز کرتا ہوں ہوں اپنی ایمیٹی کی تیاری کے لیے تو گائیز ابھی بجھنے والے ہیں ساتھ ہمارا ورک اوٹ سیشن کا ٹائم شروع ہو رہا ہے تو ایک دفعہ ہم اپنے ٹو ٹو ٹاسٹ لسٹ کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم جلدی سے ٹراؤزر پہ ان کے نکلتے ہیں ورک اوٹ کے لیے تو یہاں ابھی میتمیٹکس کے لیکچر رہتے ہیں اور ویجن بھی میتمیٹکس کی رہتا ہے یہ بھی رہتا ہے اپینینز ہو گئی ہیں ٹیلی گرام کیوز ہو گیا کمپیوٹر سائنس کی ایم سی کیوز ہو گیا اور اردو کی گرامر بھی رہتی ہے تو یہ تین چیزیں ابھی ہم نے تو گائیز جیسا کہ میں نے بتایا تھا آج کا ویلوگ بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ ہم آج کے ویلوگ کے اندر ڈسکس کریں گے کہ پچھلے ایک کس دنوں کے اندر ہم اپنے اندر کیا 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 تو انسان کی بیسیکلی میجر چیزیں ہوتی ہیں ایک اس کی ہوتی ہے سپیرچالیٹی اور ایک ہوتی ہے اس کی منٹیلٹی اور ایک ہوتی ہے اس کی فیزیکل اپینینس تو میں نے ان تینوں چیزوں کے اوپر پچھلے ایٹس دنوں میں تھوڑا تھوڑا کام کیا ہے اور اے بھی لٹل بیٹس ایٹسٹنگ آہ تو ابھی ہم بات کریں گے کیسے کیا 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 ہے میں نے نے سپیرچالیٹی پہ کیسے کیا 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 باہر پچھل ہے اور سپیرچالیٹی کے لئے یار میں نے ایکیس دن کیا فالو کیا ہے تو اس طرح میں نے ایک ہوتی ہے میں نے مجھے ڈیلی مہتien سے کوئی ناماز میں ستنی کی اور ہاں ڈیلی تلاوت پر کرتا رہا ہوں اور spirituality کے لیے ہاں کبھی کبھار اللہ سے باتیں بھی کہہ لیتے تھے کہ کے لے کے لیے کوئی دکھ شہر کر لیا آیا یہاں منٹیلٹی کے لیے میں بکس پڑھی ہے نان فکشن جس میں ہی ٹیٹ فوق پڑھی ہے پاور پازیٹیو تھنکنگ پڑھی ہے اور ایک اردو کی بک تھی گم نہ کر بہت اچھی بک تھی وہ ابھی بھی پڑھ رہا ہوں اور دوسرا سبب میں نے اپنے آپ کو بجبور کر کے اٹھایا پانچ بجے چار بجے کیونکہ ہم آسٹلائز آپ لوگ کمپیر کر سکتے ہیں عادت اتنی بکڑی ہوئی تھی کہ جتنے مرضی اللہ لگا لو اللہ لگا لو اللہ چلتا بند کر کے ہم سو جاتے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ چینج جس کی وجہ سے میں خود کو اپریشیٹ کر رہا ہوں تو یہ کچھ چینجز تھی جو میں اپنے اندر لے کے آؤں اور رہی بات فیزیکلی اپیرنس کی فیزیکل شیپ کی تو وہ جم کے بعد آپ لوگوں سے شیئر کریں تو جم سے میں نے بہت سی چیزیں سیکھی ہیں جم ٹھیک آپ کے فیزیکلی انڈیورنس کی تو بڑھاتی ہے ساتھ میں آپ کی منٹیلٹی کو بھی تگڑا کرتی ہے آپ کو کے اندر ریزسٹنس پیدا کرتی ہے آپ سوشل پرابلم کے اندر کے سامنے زیادہ دے تکٹک سکتے ہو آپ کسی کو نہ کہہ سکتے ہو ایک آجیب طرح کی اٹیٹویڈ بیدا کرتی ہے تو آئیز فیزیکل فیٹنس کے لیے یہ میری جم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامان ہے اور اس ہی کے اندر ہی میں نے ٹوٹی ون ڈیز تکنا اس کو کنسسٹنسی کے ساتھ فالو گیا ہے ایک پروپر ورکوٹ کو فالو گیا ہے اور آپ کو چینجز دیکھ سکتے ہیں میں اپنی تین ماں کی پہلی بہلی جو پکچر ہے وہ بھی سکرین پہ میں اپروڈ کر دوں گا آپ دیکھ سکیں گے دیکھ سکیں گے اور ابھی کی جو چینجز آئی ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کتنی چینجز آئی ہیں تو یاد ایک پاپ دین میں رکھو پہلا پہلا ہر باندہ آم ہوندہ پہلا پہلا ہر باندہ آم ہوندہ پہلا پہلا ہر باندہ آم ہوندہ آلی آلی میں تالا نام ہوندہ تو گائز تھانکیو سو مچ تو آج کی ہماری آج ہماری ٹوٹی ون ڈیز چینجز کی جو سکیدہ کو کمید ہون گیا سی ایو نیچ کلوک